بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube friends کیسے ہیں آپ امید کرتیوں سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں رنگیلی چنہ بریانی کیونکہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے کھانے میں مزددار اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت آپ اس بریانی کو عید پر گوشت کی ڈشیس کے ساتھ بنائیں اور دستر خون سجائیں تو ریسپی سے پہلے نئے دوست چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے ان کو ملتے رہیں اور اگر ریسپی پسند آئے تو تھمز اپ کر دیجئے گا تو چلیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ایک دیکھچے میں ہافپپ کوکنگ آئل آئٹ کریں گے یہاں پر پہلے ہم بریانی کا مسالہ بنائیں گے چینلوں کا جیسے ہی آئل گرم ہوگا اس میں دو دت پیاز سلائس کی بڑے سائز کی وائٹ کر دیں گے اور ان کو اتنی دیر فرائی کریں گے جب تک ان کا اچھا سا گولڈن براؤن سا کلر آ جائے گا پیاز ہمارے بہت اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں جیسے ان کا اچھا سا گولڈن براؤن کلر آئے گا تو اس میں لیسن از درک پسا ہوا دو کھانے کے چمچ ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ اس کا کچھپن بھی دور ہو جائے اور بہت اچھی سی ان کی مشبوع آنے لگے جب لیسن از درک فرائی ہو جائے گا تو اس میں ثابت کردہ مسالہ ایڈ کریں گے جس میں دات چینی بڑی لائچی کالی مچ لونگ اور بادیان کے پھول شامل ہیں یہ تقریبا ایک کھانے کے چمچ کے برابر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ثابت کردہ مسالہ ڈال کے اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ اس کی بہت اچھی سی خوشبو نکل آئے تقریبا ایک منٹ کے قریب اس کو میں فرائی کروں گی اس کے بعد اس میں ڈرائی انگریڈن جائیں گے جس میں نمک جائے گا وہ آپ اپنے ٹیسک لاب سے ایڈ کر سکتے ہیں ثابت زیرہ جائے گا اس میں ڈیٹ کھانے کا چمچ اور اس کے لابے آپ کسی ہوئی لائل مچ اس میں ایڈ کریں گے دو کھانے کا چمچ حلدی پاورڈر جائے گا اس میں ایک چائے کا چمچ یہ تمام مسالے ڈال کے اس کو اب اس کو تھوڑا فرائی کریں گے تقریبا دس سے پناہ منٹ کو تاکہ بہت اچھا سا مسالہ فرائی ہو جائے آپ اگر چاہیں گے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ جلے نہیں یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا اب اس میں میں ٹیماٹر ایڈ کر رہی ہوں تقریباً آدھا کلو کے قریب ٹیماٹر ہیں یہ ان کو کٹ کے ایڈ کریں گے اور اس میں الوخارہ اور املی بھی ایڈ کریں گے یہاں میں نے ہاف کپ کے قریب لی ہے آپ اپنے ساپ سے کامی زیادہ لے سکتے ہیں اور اس کو فرائی کریں گے مسالہ ہمارا بہت اچھا سا بھن گیا ہے کیونکہ اس میں ٹیماٹر بھی بہت اچھا سا مکس ہو گئے ہیں اور آئل بھی سپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے جو کہ اس بات کی نیچانی ہوتی ہے کہ مسالہ ریڈی ہے اب اس کے اندر کالے چنے ابلے ہوئے آئٹ کریں گے دو کپ چنے لے کے ان کو رات پر بھی گویا ہوا تھا اور اچھا سا وائل کر لیا تھا اس میں میں نے نمک بھی آئٹ کیا تھا اس لئے آپ نمک بیلنس کر لیجئے گا اپنے ساپ سے اور یہاں پہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی آئٹ کیا ہے کالے چنے کا کیونکہ اس کا فلیور اس میں بہت اچھا لگتا ہے اب اس کے اندر سفید چنے ابلے ہوئے یہ بھی میں نے دو کپ کے قریب لیے تھے ان کو بہت اچھا سا وائل کر لیا تھا آپ کو نظر آرہا ہے کہ بہت زبردست یہ وائل ہوئے ہیں ہلکہ ہلکہ ان کے چھلکے بھی الگ ہو چکے ہیں بس کیونکہ مجھے اس کو پکانا نہیں ہے اس لئے میں نے فل وائل کیا تھے اور ان کو اچھا سا مکس کر کے رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ اور ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے بریانی کی تیہ لگانے کے لئے میں نے جس میں چنے تیار کیے تھے وہ میں نے دیکھ چاہ خالی کر لیا تھا اب اسی میں میں ابلے ہوئے چاولوں کی ایک تیہ لگا رہی ہوں یہاں میں نے دو کلو بناسبتی چاول لے کے ان کو نمک ڈال کے اچھا سا وائل کر لیا تھا ایک تیہ لگا کے اس کے بعد اس میں چنوں والے مسالے کی تیہ لگائیں گے خوب اچھی سی تیہ لگائیں گے تاکہ بہت اچھا سا مسالے کا اس میں فلیور آئے مجھے یہ چنوں والے مسالے کی بریانی بہت پسند ہے میں اس کو بہت ٹرائے کرتی رہتی ہوں آپ پیس کو ٹرائے کیجئے گا یقیناً آپ کو بھی یہ ڈیفرنٹ فلیور پسند آئے گا اب اس میں دوسری تیہ دوبارہ سے چاولوں کی لگ رہی ہے آپ کو نظر آ رہو کہ چاول بہت کھلے کھلے سے ہیں چاول بائل کر کے میں نے ان کو دو بٹوں میں کھلا کر کے رکھ دیا تھا جس کے ویسے آپس میں چپکے نہیں ہیں اور اسی دن دوبارہ چنوں کی تیہ لگیں گی اب اس کے اوپر سارا مسالہ اس میں ڈالنے کے بعد سب سے اوپر چاولوں کی تیہ لگے گی یہاں پہ آدھے چاول نیچے والی دو تیہ میں میں نے دیئے تھے اور آدھے چاول سب سے اوپر ملتا ہے کیونکہ وائٹ چاول برینی میں بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ ڈال کے اب یہاں پہ میں ہاف کپ کے قریب کوکنگ آئل اوپر سے ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ چنے والی برینی تھوڑی سی ڈرائے ہوتی ہے چنے آئل زیادہ ابزورب کر لیتے ہیں اس لئے یہاں پہ ایک کپ ٹوٹل اس برینی میں کوکنگ آئل ایٹ کر رہی ہے اور یہاں پہ اب میں کچھ سفز مرچیں کٹیوی ایٹ کر رہی ہوں کچھ پدینے کے پتے اور کچھ لیمن سلائسز یہ تمام چیزیں ڈال کے اس کے اوپر ایک ٹیبل سپون کے قریب میں کالی مرچیں ایٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا فوٹ کلر ایٹ کریں گے آپ اس کو تقرباً بیس میٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے رنگیلی برانی برانے کے لئے سب سے مہن جیز ہے یہ فرینٹ فرائز جو کہ فوٹ کلر ڈال کے بوائل کیے گئے ہیں یا میں نے کچھ گرین کلر میں بوائل کیے تھے ان کو اب تھوڑے درے فرائی کریں گے اچھا سا تاکہ ان کا بڑا اچھا سا کرسپی سا فلیور آ جائے اس کے اندر تقریباً تین سے چار منٹ میں نے ان کو فرائی کیا ہے اب اس کو میں نکال لوں گی اس کے بعد دوسرے میں نے کچھ ریڈ کلر میں بوائل کر لئے تھے اس کو بھی فرائی کریں گے اور یہ آپ یقین مانیں اتنے زبردست لگتے ہیں بریانی میں کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بھی آپ یہ بنائیں اور بچوں کو وہ بریانی کھلائیں جو کہ عموماً بچے نہیں کھاتے چنہ بریانی اور بہت مزے کی یہ بریانی بننے والی ہے تقریباً 20 منٹ دم پر رکھنے کے بعد چنہ بریانی بالکل ریڈی ہو چکی ہے اسے گرمہ گرم سرب کریں گے یہ ہلدی ریسپی نہ در بڑوں کو پسند آئے گی بلکہ بچے بھی اپنے فیورٹ فرنچ فرائز کی وجہ سے اسے شوک سے کھائیں گے اسے رنگین فرائز سے گانش کریں اور اس کے ساتھ گرین چٹنی بنائیں یا رائتہ یہ دونوں کے ساتھ بہت زیادہ بردست لگتی ہے آپ اسے بنائیں اور اپنا دسترخون سجائیں یہ دیفرنٹ سے فلیوروائل ریسپی آپ کو یقین بہت پسند آئے گی جی دوستو یہ مزے دار سی رنگیلی چنہ بریانی بالکل آئیڈی ہے آئی ہوپ یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ریسپی بہت پسند آئے گی آپ اسے بنائیں اور مجھے اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا اور تمام نئے دوست جانے سے پہلے میرا چینل سبکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزے دار ریسپی ان کو ملتی رہیں اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ خوش رہیں خوش خوراک رہیں اللہ حافظ گوڈ بائی